آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد اور گرد و نواب میں شدید زلزلے کے جھٹکے زلزلے کی شدد چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلہ پیما مرکز زلزلے کی گہرائی ایک سو پچاس کلومیٹر ہے آپ کو بتائیں کہ زلزلہ پیما مرکز کا جو مرکز ہے وہ تاجکستان ریجن ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اور گرد و نواب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کی شدد چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کی گہرائی ایک سو پچاس کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان ریجن تھا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ اسلام آباد اور گرد و نواب میں شدید زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں اور زلزلے کی شدت چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کی گہرائی ایک سو پچاس کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان ریجن تھا اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نوا میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے اور مرکز تاجکستان ریجن بتایا جا رہا ہے جبکہ زلزلے کی گہرائی ایک سو پچاس کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہی ہیں کہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نوا میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس کی شدت چار اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلہ پیما مرکز کی گہرائی کے مطابق زلزلے کی گہرائی ایک سو پچاس کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز تاجکستان ریجن تھا یہ بتایا جا رہا ہے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے آپ کو آگاہ کرے ہیں اس حوالے سے کہ اسلام آباد اور گرد و نوا میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں